پنجاب اسیملی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیج جے ہماری بچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر ہے اس وقت دنڈے مارے گئے جس طرح آسیا کو جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسیملی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی یہ کیا کہ کوئی جمہوریت ہے اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدر سے ہم نے یہ موڈل لیا ہے کبھی سنے ہیں اس طرح کی کہ لوگ کمروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں کبھی یہاں کئی ہوا ہے تو میں احران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے دیکھیں جو ہے جب میچ کھلا جاتا تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ یہ امپائر ٹھیک ہے جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشنر اتنا ایک جانتدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے اور جو جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسی پارٹی میں ہیں تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک امپائر بن ہی نہیں سکتا اور اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ سکسٹی تھری یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اگر یہ لوگ آپ سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر تو آپ نے تو دروازے کھول دینا ہے کہ ہر قسم کا آدمی پولٹکس میں آئے گا اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک مل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا تو یہ تو ہماری پولٹکس اور ہماری جمہوریت کی نیگیشن ہے میں آخر میں آج جو ہم نے آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں آج جو ہم آناؤنس کیا ہے میں نے آج ہماری میٹنگ کیا ہے میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤن لیول کے اوپر محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی مارچ کے اوپر یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تین سب سے بڑے وینیوز پشاور نہیں پشاور چار وینیوز پشاور اسلام آباد کراچی اور لاہور سب سے بڑے وینیوز جو یہ گیارہ پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں کیونکہ عوام میں شعور آگیا ہے لوگ بیداری آ چکی ہے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مزاک ہوا ہے اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ زمانت پہ لوگ تقریباً ساٹھ ستر فیصد تو جو کیابلٹ بنیا وہ زمانت پہ لوگ ہیں جو یہ پرائی منسٹر آہ بھاگا پھیرا ادھر ادھر جس طرح یہ سوائی فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے سوال یہ پوچھے جائے کہ چالیس ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں چالیس ارب روپے ایف آئی اے میں اور نیم میں کیسز ہے اس کے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اب بیٹھ کے ایف آئی اے کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا یہ کسی دنیا میں سننا ایسا یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی اپنے لوگ بٹھائے گا پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں ال ڈی اے میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لاہور میں اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کرے گے یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا اور یہ کیبنٹ ای سی ال کے اوپر ساٹھ ستر فیضت لوگ ہیں ای سی ال پہ بھی ہے زمانت پہ بھی ہے یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ای سی ال پہ ڈال دیں کیونکہ میں ویسے باہر نہیں جانا چاہتا لیکن ان کو اتنا خوف کی ہوتا ہے باہر جانے کا اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں جا جائدے باہر پڑی ہیں پاکستان کو لوٹتے ہیں پیسہ جب اربوں روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دبنا نقصان کرواتے ہیں تو میں نے اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری مومنٹ شروع ہو جائے ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں نے آج میسج پچھا دیا اپنی سارے ایم این ایز ایم پیز کو بتا دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں اور میں انشاءاللہ کال دوں گا اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی باہر امر جات امر جات چلو پہلے عدالتوں نے رات کو بارہ بجے اس در سے عدالتیں کھولی کہ آپ کوئی آئین کی خلاف برضی کرنے جا رہے ہیں جن عدالتوں نے سکسٹی ایٹ اے کی آپ کی پیٹیشن جو ہے اس کو عید کے بعد دیفر کیا اور حمدہ شباز کی جو بطور وزیراعلا بننے کی پیٹیشن تھی اس کو فوری طور پر نمٹایا ان عدالتوں سے آپ آہ دوبارہ جوڈیشل انکوائری کی درخواست کر رہے تو کیا ان کی خیفتوں کو آپ مانیں گے اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ستائیسویں رات کو انشاءاللہ ہم آہ شبے دعا کر رہے ہیں اس رات کو ہم نے آہ ہم سب دعا کریں گے سارے ہمارے جدر بھی میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں لوگوں کو کہہ رہا اور اس لیے ہم کریں گے کہ یہ حقیقی ازادی کی جو ہماری مارچ ہے اس کو اللہ کامیاب کرے میں جو آپ کا سوال ہے دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں کو اور اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں ان کے اندر کانفیڈنس رکھنا چاہیے عوام جو ہوتی ہے عوام بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے عمر بن معروف کا عوام بھی کہتی ہے سب کو کہ سیدھے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو ہمیں بھی اپنی عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہیں کیا سکس ٹری اے یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور بے شرمی سے بیکے ہیں اور جنہوں نے اپنے حلقوں سے اور جمہوریت سے غداری کی ہے کیا ان کے لیے عدالتوں کو فوری طور پر ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کر کے ان کو کیس نہیں سننے چاہیے قادر 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 ایک سے آپ کے پاس آ رہے قادر سر یہ بتایا کہ ٹرانسپریسی کا لفظ تو پہلے والے علامے میں بھی نہیں تھا اور نئے والے علامے میں بھی نہیں ہے بیرونی مداخلت والا تو انہوں نے پہلے والے علامے کو بھی تسلیم کر لیا تو سریکٹرس ایسی کی گئی اور دوسرا یہ کہ دفتر خارجہ میں پہلے یہ خط چھپانے کی کوئی اٹیمٹ کی گئی ایسی اطلاع بھی آ رہی ہیں کہ یہ خط پہلے وزیر خارجہ سے بھی چھپانے کی یہ سائفر جو ہے چھپانے کی کوشی کی جاتے ہیں تو بعد میں پہلے پہلے ایک اور میں چیز سائفر کا بتا دوں یہ جو مراصلہ ہے دیکھیں یہ میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ جی اس طرح کے تو اور بھی مراصلے آتے رہتے ہیں جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ جھوٹا اور بے شرم آدمی نہیں ہے کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈپلومیٹک ٹرمز میں کبھی بھی ایک چھوٹے چھوڑے کہ ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں ایک چھوٹے سے بھی کوئی پچاس لاکھ کی بھی عبادی کا نیوزیلینڈ ہونا اس کے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کا دھمکی کوئی نہیں دیتا ایسے کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جاتی اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو میں نے آپ کو گناہ دیا کہ ایک دفعہ زلفقار علی بھٹو کو دھمکی ملی تھی ایک دفعہ مشرف کو دھمکی ملی تھی جب چارو شانے چت ہو کے اس کی جنگ میں لے گئے تھے اور یہ جو دھمکی ملی ہے یہ ایسی دھمکیاں نہیں ملا کرتی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے یہ سب سے شرمناک چیز ہے کہ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا نام لیتی ہے کہ ہم تو اس کے نعرے پر ازاد ہوئے تھے وہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے جب گھٹے ٹیک دیتی ہے اور اس کی سازش ان کی دھمکیوں کے بعد سازش کامیاب ہو جاتی ہے اور کوئی شک نہ اس میں کرے کہ اسی بڑی سازش پاکستان میں ہوئی نہیں ہے جو یہ ہوئی تھی بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا جب یعنی جب آپ کے اندر کوئی شرم ہی نہیں ہوتی کہ پہلے آپ بیس سال لوگوں کو کہتے ہیں کہ زرداری کہتا تھا وہ نواز شریف کرپٹ ہے وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے اور وہ ان کی تقریریں سننے پہلے اور کوئی شرم ہی نہیں ہے بس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ یہ بات نہیں ہے یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے اتنے یعنی آپ کسی کو چوری کا کہہ کے اور اتنے بڑے اور ان کے ساتھ پھر بیٹھیں اور گورنمنٹ بھی بنا لیں بندر بانٹ بھی کر لیں اور پھر سوائے ان کے خاندان کے نظری کسی کو نہ آئے سارے خاندانی اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں یعنی ان کے لاوہ کوئی کسی میں ان کی پارٹیز میں عقل نہیں ہے اوپر آکے یہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں باپ ادھر بیٹھ گیا ہے بیٹا ادھر تیاریاں کے آ رہا ہے یعنی اور کوئی نون لیگ کو پینتیس سالوں میں نہیں ملا سوائی یہ باپ بیٹے کے اور دونوں کے اندر دونوں زمانتی دونوں زمانت کے اوپر ہیں چالیس حرب کے دونوں کے ملا کے کیسز ہیں تو کوئی ان کے نہیں ملتا اور اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں وہ اس کو بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے وہ بس وہ اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں میں لات مار کے گرا دوں گا یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں اس سے بڑی سازش کیا ہے آپ کی حکومت کے بہت سارے ایک دامات جو موجودہ حکومت ریورس کرنے جا رہی ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ای وی ای ای مشین اب جب حکومت میں وہ بیٹھے ہیں ان کے پاس پارلیمنٹ میں قانون سازی کا بھی استیار ہے پھر آگے یہ بھی کہا جا رہے کہ شاید کچھ سیٹوں پر وہ زمینی الیکشنز کر کے کوئی اس طرح کے بھی شیجے کریں تو اس ساری صورتحال میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا کہ وہ ایسے ایک دامات جو آپ کی حکومت نے کیے تھے ان کو ریورس نہ کیے سارے اس میں زمینی لے لے کہ الیکشنز کی جانب سے آپ کی پارٹی کو کے خلاف جو فار ریفنڈی کیس ہے اس میں اور بالخصوص آپ کی اوپر کوشش کریں نااہلی کے حوالے سے کیا کہیے گا دیکھیں میں آخری جواب دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں سازش ثابت ہو گئی ہے پہلے کہہ رہے تھے شباہ شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا خدا کے پاس خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن معافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا اب تو کلیر ہو گئے نا کہ وہ جنوین ہیں اور جن جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پولش کرنے کے ماہر ہیں اب تو ثابت ہو گئے سینا کہ انہوں نہیں بھیجا تھا اس لیے ایک ایک میں ٹھیک جا دیکھیں دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتا دیکھیں ای وی ایم مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا ای وی ایم مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن پانچ ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہوئی تھی اس میں اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے تیس چالیس تجویزات دی تھی اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے ای وی ایم مشین لے آئیں یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا سارا جو فارم ففٹین نہیں ہے سکٹین نہیں ہے ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے اس سب کا جواب ایک میں تھا ریجیکٹڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کا بس ای وی ایم مشینز ہو یہ سارا مسئلہ حال ہو جاتا ہے نمبر وان اوورسیز پاکستانیز یہاں اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے پاکستان ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا اساس ہے ٹوٹل آئی ایم ایف سے پیسہ مل ہے چھ ارب ڈالر اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے آپ ہم ان کو یہاں پوری سازش کے تحت ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ان کا حق ہونا چاہیے تو یہ جب دو چیزیں کریں گے ہی وی ایم مشین اور یہ اس سے کیا ثابت ہوگا پاکستان کی جمہوریت کو نقصان یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیسے انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے دھاندی سے الیکشن جیتے ہیں یہ وہ ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں فری انفر الیکشن کی ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ آر او کو پیسہ کھلاو نیچے سے سٹاف کو پیسہ کھلا دو وہ جناب جالی وہ ووٹے ڈال دو اور پھر انہوں نے ووٹس بنائی ہوئی ہیں ہر حلقے کے اندر جالی ووٹس یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے ایوی ایم مشین سے اس لیے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں